موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز آسل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور سات گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل سٹوڈنٹس بہن بھائیو السلام علیکم آج سیوکس کلاس گیارہ اس کا چپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے ریاست اور اس کا کوسٹن نمبر سکس ہم کریں گے جس کو ہم یوں کہیں گے کہ ریاست اور حکومت میں فارق اس میں ہم نے بتانا ہے ریاست اور حکومت میں کیسے فارق کیا جا سکتا ہے یہ سکس کوسٹن ہے تو آپ نے اوپر لکھنا ہے کہ ریاست اور حکومت میں فارق تو یہاں پہ لکھنا ہے کہ ریاست اور حکومت کے فارق کو ہم یوں بیان کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے لکھنا ہے یہ ریاست اور حکومت دو مختلف اسطلاحات ہیں بعض فلفیوں اور حکمرانوں نے دونوں کو ایک مینی دیئے جو انگریز فلسفی تھامیس حافز ہیں اور فرانسیسی مفقر یعنی جو حکمران جو دس اور چار چودہ یہ چودہ یہ ان کا چلتا ہے رات ہے پانچ دس ڈیارہ بارہ تیار چودہ تو اسی خیال کے یہ عامی تھے فرانسیسی مفقر لوئی مخیر الزکر کہتا ہے مخیر الزکر یعنی جو آخر میں آیا تھا وہ کہتا ہے کہ ریاست اور حکومت میں کوئی فارق نہیں ہے جبکہ ریاست اور حکومت میں نمائع فارق ہے تو میں نے یہاں آپ کو لیکچر یہ بہت مزے کا بہت آرام سے بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے فل توجہ سے سننی ہے یہ سوال آپ کو بالکل فرہ فر سمجھائے گا حکومت ایک انصر ٹھیک ہے یہ پہلی ایڈنگ ہے ریاست کے چار اناصر عبادی علاقہ حکومت اور اقتدار عالی ہے حکومت ان میں سے ایک انصر ہے یوں حکومت ریاست کا ایک جوزو ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ریاست پورا ملک ہوتا ہے جیسے پاکستان ٹھیک ہے اور حکومت اس کا ایک جوزو ہے جیسے نواز شریف کی حکومت عمران خان کی حکومت یہاں ریاست سے مراد ہے کہ پاکستان سمجھیں اور حکومت سے مراد سمجھیں کہ نواز شریف کی حکومت ٹھیک ہے جس طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کے پاس ایک موبائل ہے موبائل کول ہے کول ریاست ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ڈالی ہوئی بیٹری ہوتی ہے وہ ایک جوز ہوتی ہے یعنی وہ حکومت سمجھے ٹھیک ہے یعنی ریاست کول ہے اس کا ایک جوز ہے حکومت تنقید کا پہلو ریاست ایک مقدس ادارہ ہے جس کا اترام لازم ہے ریاست یعنی پاکستان یہ مقدس ادارہ ہے کسی فرد کو ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا کوئی شہری اگر ریاست کی مخالفت کرتا ہے تو غدار کہلاتا ہے اگر پاکستان کی کوئی مخالفت کرے گا تو غدار کلائے گا حکومت کی خرابیوں کو آشکارہ کرنا اور تنقیدی رویہ اختیار کرنا ہر شہری کا بجادی حق ہے یہ بات آپ نے سمجھی حکومت کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی بتا سکتا ہے حکومت بری ہے اس میں یہ یہ خامی ہیں لیکن ریاست ایک مقدس ادار ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات اگر کرے تو وہ غدار رہے ہوگا ٹھیک ہے حکومت اس کے اندر ایک کام کرتی ہے حکومت پر تنقید کرنے والوں کو غدار نہیں کات جا سکتا یعنی انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکتا ہے کیونکہ انسان نے وارٹ دی ہوتے ہیں اور انسان کو اگر وارٹ کی امید پر کوئی چیز نہ ملے تو وہ اس پہ تنقید کر سکتا ہے یا کوئی سہولت نہ ملے نیکس ہیڈنگ حکومت کی اطراز ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ریاست ہر جگہ ایک ہی طرز میں ہوتی ہے لیکن حکومت کی شکلیں مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہیں بادشاہت امریت اشرافیہ جمہوریت پرلیمانی نظام صدارتی نظام اور متدد کئی نظام اقسام دنیا کے مختلف ممالک میں رائے جائیں حکومت کی مختلف اطراز کے خودخال جو داگانہ ہیں جبکہ ریاست دنیا بھر میں یکسان صورت میں ہیں یہاں آپ کو ایک اور فرق سمجھا گئے کہ حکومتیں غلاق غلاق ہیں کہیں بادشاہت ہے ایک بادشاہ ہے کہیں پرلیمانی نظام ہے کہیں صدارتی صدر ہے جیسے امریکہ میں صدر نظام ہے پاکستان میں پرلیمانی نظام ہے اور جمہوریت ہے تو اس طرح حکومتوں میں الاغ الاغ نظام ہو سکتا ہے لیکن ریاستیں ایک ہی ہوتی ہیں ریاستوں کا نظام ایک ہی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چوتھا فارق رکنیت حکومت کی رکنیت اس کے تین شعبوں مکنہ انتظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ افراد تک محدود ہے ریاست ایک وسیعہ دارہ ہے اور اس کے تمام خیری ریاست کے ارکان شمار ہوتے ہیں حکومت محدود اور ریاست وسیع صورت کی حامل ہے ٹھیک ہے حکومت محدود ہو سکتی ہے مثلا نواز شریف کی حکومت ہے وہ محدود ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے کچھ علاقوں سے مانتے ہوں کچھ نہ مانتے ہوں یا عمران خان کی حکومت ہے کچھ مانتے ہوں کچھ نہ لیکن ریاست جہاں تک بارڈر لگتا ہے وہاں تک ہماری ریاست ہے ایک ریاست میں کئی حکومتیں ٹھیک ہے پاکستان میں ایک وفاقی اور چار سبائی حکومتیں ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں وفاقی نظامیں اور چار سبائی حکومتیں ہیں ریاست آئے متحدہ امریکہ میں ایک وفاقی اور پچاس جونٹوں کی حکومتیں ہیں یوں ایک ریاست میں کئی حکومتیں بیاق واق موجود ہوتی ہیں آپ دیکھیں مشرف دور میں پاکستان میں مشرف کی حکومت ہے ٹھیک ہے ادھر بلوچستان میں نوا بگٹی نے اپنی حکومت بنا رکھی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح ایک ملک میں کئی حکومتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک ملک میں ایک ریاست میں اور ریاستیں نہیں ہو سکتی حکومت ہمیشہ ایک نہیں رہتی جمہوریت میں بالخصوص حکومتی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انتخابات میں جیتنے والی سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے اگر مکننہ کے ارکان کی اکثریت کی حمایت اسے حاصل نہ رہے تو مستحفی ہو کر نئی حکومت کے لیے جگہ خالی کر جاتی ہے ریاست اس کے بریکس عموماً ایک ہی شکل میں مسلسل قیم رہتی ہے ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے جیسے انیس سو اکتر میں پاکستان دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا تھا تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حکومت بدلتی رہتی ہے کبھی نواز شریف آگیا کبھی عمران خان کبھی پرویز مشرف کبھی کوئی کبھی کوئی لیکن ریاست ایک ہی رہتی ہے جیسے پاکستان ایک ہی ہے اور اگر ریاست میں کوئی تبدیلی آئے بھی تو بہت مشکل سے آتی ہے جیسے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہے ریاست میں تبدیلی بڑی مشکل سے آتی ہے اقتدار اعلیٰ ساتمہ فارق ریاست کا وجود اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اقتدار اعلیٰ وہ اعلیٰ اختیار ہے جو ریاست کو بیرونی دباؤ سے ازاد رکھتا ہے اور اندرونی طور پر تمام اداروں اور افراد برہاوی ہوتا ہے حکومت سے اقتدار اعلیٰ کا تعلق نہیں ہوتا حکومت اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی بنائی جا سکتا ہے یہاں پہ ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ ضروری ہے لیکن حکومت کے بغیر حکومت کے لیے اقتدار اعلیٰ ضروری نہیں ہے جیسے صوبائی حکومت مرکز کے اقتدار اعلیٰ کے تابع ہوتی ہے اور اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا صوبائی حکومت جو ہوتی ہے اس کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا وہ مرکز کا اقتدار اعلیٰ استعمال کرتی ہے آٹھما فارک ریاست اور حکومت میں شہریوں کے حقوق حقوق عطا کرنا ریاست کا کام ہے حکومت کا ان سے تعلق نہیں ہوتا ریاست حقوق بھی دیتی ہے سلبہ اور موطل بھی کر سکتی ہے دستور کی روح سے حقوق ریاست کی جانب سے شہریوں کو ملتے ہیں یعنی جو حقوق ہوتے ہیں وہ ریاست کی جانب سے شہریوں کو ملتے ہیں ریاست ان کو حقوق دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے لیکن حکومت یہ کام نہیں کر سکتی پھر آ جاتا ہے آٹھما فارک علاقہ حکومت کا قیام علاقے کے بغیر بھی ممکن ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ کے کئی ممالک یہ حکومتیں لندن میں کام کرتی رہیں حالانکہ ان کی اپنی ریاستوں کے علاقوں پر جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا جلاوطن حکومت کا تصور موجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی نظر آتی ہے ریاست کو علاقے کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ لندن میں بیٹھے تھے انگریر اور وہ حکومت کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا پہ تو وہ پاکستان اور انڈیا پہ حکومت تو کر رہے تھے لیکن علاقہ جو تھا وہ پاکستان اور انڈیا کا تھا برے صغیر کا تھا تو وہ برے صغیر تھا ٹھیک ہے ریاست کے لیے علاقہ ضروری ہے لیکن حکومت کے لیے علاقہ ضروری نہیں ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ پہ انگلینڈ پہ کہیں بھی حکومت کر سکتے ہیں وہ آپ کی قبلیت پہ بات ہے ٹھیک ہے جیسے انگریزوں نے وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا پہ حکومت کی تھی تو امید ہے آپ کو یہ سوال بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا یہ سوال نمبر سکس تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سوال نمبر سیون کریں گے اسلامی ریاست کی تاریخ کیجئے اور اس کے ناصر کا جائزہ لیجئے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو میں کوئی لیکچر میں کوئی کمی بیشی یا خامی آتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ انسان سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اگر ویڈیو کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ کے لئے بہتر کیا جا سکے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سوئے